سائیمہ سلیم آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود دنیا کو بے انتہا روشن اور خوبصورت دیکھتی ہے وہ اپنی امیجنیشن کی آنکھ سے دنیا میں وہ خوبصورتی دیکھتی ہے جو شاید دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو ایک نعمت سے محروم رکھتے ہیں تو دوسری جانب ایسی صلاحیت سے نواز دیتے ہیں کہ پوری دنیا اس پر رشک کرتی ہے نابینا سائیمہ سلیم اس کی ایک روشن مثال ہے انہوں نے ناصف کنیٹ کالیج فر ومن سے عالی تعلیمی کارکردگی پر ڈاکٹر میرا فل بوس اوارڈ حاصل کیا بلکہ ونڈر ومن 2007 کا اوارڈ بھی حاصل کیا سائیمہ سلیم اللہ تعالیٰ کی ایک بے انتہا خوبصورت تخلیق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے اور اسے بسارت سے محروم اس لیے بنایا تاکہ وہ دنیا کے لیے مثال بن سکے ایم میں انگلیش لٹریچر کی ڈگری حاصل کی اپنے مادر علمی کنیٹ کالیج فر ومن میں بطور لیکچرار خدمات سر انجام دے رہی ہیں سی ایس ایس کے امتحان میں چھٹی پوزیشن ہولڈر ہیں اور فورن سروسیز میں پہلی پوزیشن رکھتی ہیں سائیمہ سلیم آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود دنیا کو بے انتہا روشن اور خوبصورت دیکھتی ہے وہ اپنی ایمیجنیشن کی آنکھ سے دنیا میں وہ خوبصورتی دیکھتی ہے جو شاید دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے بے شک آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں لیکن سائیمہ سلیم نے اس نعمت کی محرومی کے باوجود ایسے ریکارڈ قائم کیے جس پر اکل دنگ رہ جاتی ہے اور آنکھوں والے لاکھوں لوگ ان پر رشک کرتے ہیں مجھے بیچولرز میں آؤٹ اوف تھری ہنڈرڈ سوڈنٹس میں ڈاکٹر میرا فالبوس گولڈ میڈل بلا تھا ایکیڈیمک ایکسلنس ویڈی اوورال پرفارمنس پر چار سال کی تو وہ شاید کنیٹ کی ہسٹری میں بھی اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دہ ہموسٹ آؤٹسنڈنگ سٹوڈنٹ کا کسی ویڈیویلی امپیرڈ کو آورد دیا گیا ہوں اس کے بعد مجھے مجھے گولڈ میڈل ملا مجھے کائدی آزم گولڈ میڈل ملا فور بیس پرفارمنس اس کے بعد مجھے فاتمہ جنہ گولڈ میڈل دیا گیا میری سی ایس ایس کلیر کرنے کے بعد وومنز انٹرناشنل دے 8 مارچ 2008 کو اس کے بعد مجھے ایک یوکی بیسٹ اورگنیزیشن ہے سر اپٹمیزم انٹرناشنل ان کی طرف سے گولڈ میڈل ملا اور مجھے انٹرناشنل وومنز دے پر وانڈر وومن 2008 کا آورد دیا گیا تھرور آؤٹ میں نے جتنی بھی ایڈیوکیشن حاصل کی ہے کبھی بھی کسی لیول پہ بھی کہیں پر کورس ڈیفرنٹ نہیں ہوا وہ صرف ڈیفرنڈ کے لیے ہوتا ہے ان کا سیلیبس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیا جاتا ہے بکوز جس کو ہیرنگ ایمپیرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو لرننگ میں تھوڑا سے پرابلمز کنفرنٹ کرنے پڑتے ہیں ویڈیویل ایمپیرمنٹ کہیں پہ بھی کسی لیول پہ بھی کورس یا سیلیبس ڈیفرنڈ نہیں ہوتا میں نے بلکل میٹرک میں وہی پڑھا تھا فمی بیے میں ماسٹرس میں بھی بلکل سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے سب لوگوں نے تیسیس کیا میں نے بھی ویسے کیا اور سی ایس ایس میں بھی میرے سے بلکل ویسے اگزام لیا گیا پورے پاکستان نے جو پیپر دیا تھا میں نے بھی وہی پیپر اٹیمٹ کیا اور بلکل اسی پروسس کے سارا آگے ہوا سائیکلوجیکل ٹیسٹ بھی مجھ سے لیا گیا جیسے سب سے لیا جاتا ہے اس میں بلکہ مجھے سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے رٹن پورشن میں ایکسٹر ایکسوسائزز مجھ سے کرائے گئیں جس میں انہوں نے میرا اپٹیچوڈ اور کانفیڈنس اور سارا وہ چیزیں چیک کرنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ ویسے ہی دس طرح سے اُس کے سیکنڈ ڈے پر آپ کا پورا ہوتا ہے پروسس جس میں آپ کو گروپ ڈسکشنز دی جاتی ہیں کمانٹ ٹاسک کیا جاتا ہے بلکہ سارا کچھ ویسے ہوا جیسے سب لوگوں کے باقی کانڈیڈیٹس کے انٹریوز ہوئے میرا بھی انٹریویو ایسے لیا گیا ان ڈیٹیل اور میرا انٹریویو میں مجھے ایک بات پر بڑی خوشی ہے کہ مجھ سے یہ سوال نہیں کیا گیا آپ یہ کیسے کریں گی یا آپ ایسے یہاں تک آئیں تو یہ کیسے ہوا یا آپ فیوچر میں کس طرح آفس میں کیسے کام کریں گی میرا انٹریویو پیورلی بیس تھا جس طرح سے ہم جنرل سنیاریو پر بات کر رہے ہوتے ہیں کارنٹ ایشوز پر جس طرح باقی سب کینڈیڈیٹس کا انٹریویو لیا جاتا ہے بلکل ویسے انٹریویو لیا گیا جس بات پر مجھے بڑی خوشی ہے وہ بچپن میں ٹائ فائٹ کا شکار ہو گئی اس موزی مرز سے جانبر ہوئی تو انہیں آنکھوں کے مرز آر پی نے آن گہرا اس موقع پر آنکھوں کے سپیشلسٹ نے ان کے والدین کو بتایا کہ سائیما کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی جب یہ سائیما سکس منت کی تھی تو ٹائ فائٹ کا اسے اٹیک ہوا تو ڈاکٹروں کو ہم نے چیک اپ کرایا تو ڈائیگنوز ہوا ریٹنا پیگمنٹوسا کی پرابلم ہے اس کو تو ہم نے ٹریٹمنٹ کی جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا جو میڈسن ہم اس کو میڈسن دیتے رہے لیکن گیجویلی اس کی جو وین تھی پیداشی طور پر تو یہ سائیٹڈ تھی لیکن گیجویلی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویک ہوتی گئی ہلٹی میڈلی جو ہے نا اس کو تقریباً چار پانچ سال کی تھی تو بہت کم نظر آتا تھا تقریباً چودہ برس کی عمر تک سائی مسلیم کی آنکھوں کی روشنی مکمل طور پر اندھیروں اور تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی لیکن انہوں نے اپنا دل روشن رکھا اور اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے عالی تعلیم حاصل کرنے کا عظم باند لیا بچپن میں جب آپ آپ کو شعور کی عمر ہوتی ہے تب تو اتنی ریلائزیشن نہیں ہوتی تھی کہ میرے ساتھ سائیڈ کا پرابلم ہے بچوں کے ساتھ ویسے کھیلنا کیونکہ مجھے 20-30% نظر آتا تھا لیکن 13-14 years کی ایج کے بعد مجھے آیستہ آیستہ ریلائزیشن ہونے شروع ہوئی کہ مجھے اب کلرز سائی پتا نہیں چلتے اور آیستہ آیستہ آپ کی ویجن بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ گراجولی ٹیٹوریت ہوتی ہے تو پھر اسی وجہ سے تب ریلائزیشن ہوئی کہ آپ بہت کم نظر آتا ہے ریاکشن ویسے اتنا کوئی سوئر نہیں تھا کیونکہ آئیڈیا تو تھا کہ میرے ساتھ ویجوال امپیئرمنٹ کا پرابلم ہے لیکن تھوڑا سا obviously ریلائزیشن ہوتی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے کلرز سائی پتا نہیں چلتے یا کچھ بھی تھوڑے سا ایک احساس ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنی اٹنشن زندگی میں ڈائیورٹ کر لو آپ اپنے لئے ڈائیورجن ایسے کریئٹ کر لو کہ جو آپ کو آگے لے جائیں زندگی میں اور اپنے لئے کچھ ایسے راستے تلاش کر لو کہ تب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کچھ اور کر سکتے ہو یہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا شاید فیزیکل ریالیٹیز کو دیکھنا ہر چیز نہیں ہوتا آپ کی امیجنیشن اتنی پاورفول ہونی چاہیے اتنی رچھ ہونی چاہیے کہ آپ دنیا میں بغیر دیکھے بھی ہر چیز کو امیجن کر کے آپ اسے ویجولائز کر لو تو وہ پھر آپ کو وہ احساس آہستہ آہستہ خود ہی کم ہوتا جاتا ہے اس موقع پر سائمہ سلیم کے والدین نے کمال صبر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدم قدم پر سائمہ کی رہنمائی کی اور ان کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی بدلی مایوسی اور بیزاری کا اظہار نہیں کیا ایس فار ایس اٹیچمنٹ کی بات ہے تو میری میری فادر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی میرا سکول اسلامباد میں تھا اور ہمارا گھر پنڈی میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں اتنی ٹریفک نہیں ہوا کرتی تھی جب ہم پنڈی سے روز صبح یا اسلامباد جائے کرتے تھے تو وہ مجھے راستے میں بکس میں سے سٹوریز سنایا کرتے تھے پوئیمز پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے ان کو اس قدر شوق تھا کہ مجھے بڑھانے کا کہیں سے مشورہ ملا کہ اسلامباد بیکن ہاؤس میں سائمہ کی تعلیم کا بندوبست ممکن ہے ان کے والدین سائمہ کو اسلامباد لے گئے لیکن بات نہ بن سکی پھر بیکن ہاؤس کے مشورے سے گورنمنٹ مختوم بلائنڈ ایڈوکیشن سینٹر میں داخلہ لے لیا کولنگ سٹارٹ ہوئی اسلامباد میں المختوم ایڈوکیشنل سینٹر فور بلائنڈ سے اس کے بعد میرے فادر کی پوسٹنگ لہور میں ہوگی تو ہم لاہور میں شفٹ ہوگئے پہلے میں یہاں ایک گورنمنٹ سکول ہے فور دے بلائنڈ علام اقبال ٹاؤن میں تو میں دے وہاں ایڈمیشن لے کے دیا گیا لیکن وہاں پر کچھ اتنی خاص پڑھائی نہیں ہوتی تھی اردو میڈیم تھا نہ وہاں پر پر ارینجمنٹ تھا کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ صبح سکول جاتی تھی واپس آتی تھی ایک کلاس بھی نہیں ہوتی تھی پھر خاص جد و جہد اور تحقیق کے بعد ایک اچھا ادارہ عزیز جہان بیگم ٹرسٹ فور بلائنڈ نصیب ہوا اس کے بعد ہمیں پتا چلا عزیز جہان بیگم ٹرسٹ فور دے بلائنڈ کا انگلش میڈیم سکول ہے پاکستان میں پہلا وشولی امپیرڈ سوڈنس کے لیے تو مجھے وہاں ایڈمیشن ملا تو وہاں پہ بہت ہی کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھا سب لوگ بہت کو اپریٹیو تھے مجھے وہاں پہ اورینتیشن ان موبیلٹی سکائے گئی مجھے کمپیوٹر کی بیسک سکلز جو ڈیویلپ ہوئی تھی وہاں سے میں سیکھنا سٹارٹ کیا تھا تو بعد میں پھر آپ گراجوالی وقت کے ساتھ ساتھ سپنی ساری سکلز کو پولش کرتے رہتے ہو اور کانفیڈنس بیلڈنگ اور وہاں پہ میں ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی سکول کو پریزنٹ کرتی تھی اس طرح سے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں حصہ لینا میں نے سکول کی ہماری کرکٹ ٹیم تھی ہم جاتے تھے کذافی سٹیڈیم ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے کرتے آپ کا کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے آپ کو اس بات کا شہور آتا ہے کہ آپ ایک سائمہ سلیم کو یقین تھا کہ اگر وہ آپریٹر کی بجائے اپنی مدد آپ کے تحت خود پیپرز دیں تو نتیجہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا سائمہ مایوس نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ آپریٹر کی سہولت نہیں لیں گی بلکہ یہ ذمہ داری بھی خود نبھائیں گی میرے میٹرک میں 508 مارکس آئے تھے اس کی ریزن یہی تھی کہ بورڈ نے آسٹریلیا سے ہماری انسٹرکٹر آئی تھی میس کولیم اور انہوں نے ہمیں بریل سکھائی تھی پاکستان میں انفرچنیٹلی بریل بھی کسی کو نہیں آتی تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراؤباک ہے اسی وجہ سے میں نے سی ایس ایس کا اگزام دینا تھا تو میں نے فائٹ کیا تھا کہ میں نے کمپیوٹر بیز اگزام دینا تھا کہ میرے اگزامینر کے پتا ہو کہ میں نے پیپر میں کیا لکھا اس کے سامنے جائے کسی اور سے ٹرانسلیشن کے ثروف ہاں تک نہ پاہنچے تو اس کے باوجود بھی مجھے موست آتسینڈنگ سٹوڈنٹ کا عوارد ملا تھا عزیز جان بیگم ترس سے کیونکہ میں ایکٹیوٹر ایکٹیوٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی کہتے تو یہی ہیں کہ 40% is انتیلیجنس and 60% is hard work and I think her hard work is paying her a lot جب سے یہ میں نے اس کو دیکھا ہے جس چیز میں بھی اس نے شروع کیا جو بھی کام کیا ہے شی بانٹی ٹویکسل اور جو بھی بچہ چاہے کہ وہ ایکسل کرتا ہے پھر اس کے ٹیچرز اس کے جو دوسرے لوگ تھے وہ اس کو مدد بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں ان کی سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب وہ ایک چیز پہ ارادہ کر لیتی ہے تو اس کو چھوڑتی نہیں ہے اس کو وہ اچیو کر کے ہی چھوڑتی ہے انہوں نے کنیٹ کالج میں ایفے کے لیے داخلہ لے لیا اور انتہائی محنت اور عظم سے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا میں نے اس کے بعد کنیٹ کالج فور ومن میں ایڈمیشن لیا ایڈمیشن میرا پہلی اور آخری بار کورتے کی بیس پہ ہوا تھا اس کے بعد ہمیشہ اللہ کا شکر ہے میں ہر جگہ میریٹ پہ ہی مجھے ایڈمیشن ملا کالج جانے کے بعد جب مجھے سائٹڈ سوڈنس کے ساتھ پڑھنا پڑھا تو ایک آپ کے اندر ججبہ پیدا ہوتا ایک ریلائزیشن ہوتی ہے کہ اگر میرے میں کوئی کمی ہے تو میں دوسروں سے بہتر بھی کر سکتی ہوں ایفے میں 739 نمبر لیے اور میں نے پھر دوبارہ بریل میں اگزام دیا شاید احساس ہوا ہے لہو اور بورڈ کو کہ پیپرز بھی چیک کرانے چاہیے اور پھر چیک ہوئے یا پھر جو بھی ہوا کچھ نہ کچھ اس کا بہتر مجھے ریزلٹ محسوس ہوا کہ میں نے ایفرٹ کیا ہے تو مجھ اس کا تھوڑا سا ریوارڈ ملا اس کے بعد میں نے بی اے میں بھی پیپرز بریل میں دیئے کیونکہ میں اس بات پر بزد کہہ لے جو بھی ہے قائم تھی کہ مجھے خود پیپر دینا ہے میں کسی اور کو نہیں کہوں گی کہ میرے لئے لکھیں لیکن کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کے آئیڈیاز آپ کا جو تھوٹس ہوتے ہیں اس کو کنوے نہیں کر سکتا کبھی بھی ویسا وہ لکھ ہی نہیں سکتا جیسا آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی اسٹری میں پہلی بار بریل میں یونیورسٹی لیول ایکزام کنڈاکٹ کر آیا گیا اور میں نے ماسٹس انگلیش لیٹرچر میں کیا ہے وہ بھی کنیٹ سے اور مجھے ماسٹس میں گولڈ میڈل ملا اور اس کے بعد بھی مجھے شوق تھا کہ میں آگے اپنی سٹیڈیز کنٹینیو کروں انسپائیٹ او دو فیکٹ کہ میرا سی ایس ایس کا ریٹن اگزام کا رزلٹ آ چکا تھا میں نے پھر بھی ایمفل میں انمیرسن لیا اور میں انشاءاللہ اپنا ایمفل کمپلیٹ کروں گی اپنی ٹریننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے بعد میں کالیج والوں نے اسے ایز ای لیکچرر اس کی اپارمنٹ کی تاکہ اس کی اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے بچوں کو فیدہ پنچا سکے اور یہ گریجوئٹ کلاسز کو انگل لیٹیچر پڑھا رہی ہے پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا سی ایس ایس کرنے کا میں نے بھی شاید یہی سوچا تھا کہ لیٹیچر مجھے پسند تھا کہ میں ماسٹرز کر کے شاید میں ٹیچنگ جوائن کروں گی لیکن ماسٹرز کے بعد مجھے جب معلوم ہوا کہ گرممنٹ نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ڈیسیبل کینڈیڈیٹس کو سی ایس ایس میں اپیر ہونے کی پرمیشن دیا ٹو تھاوزن فائیو میں تمام بیال والدین کو یہی کہوں گی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچا اس کو چھپانے کی بجائے بچارہ بچارہ کہنے کی بجائے اس کو اچھی تعلیم و تربیت دیں تاکہ وہ معاشرے کا فعال بندہ بن جائے سائمہ اتنی ڈیٹرمنڈ اور اتنی سٹرگل کرتی تھی کہ سی ایس ایس کے جب اس نے ایگزام کی پرپیریشن کی تو ہم سب سو رہے ہوتے تھے رات کو اور جب ہم سب اٹھتے تھے صبح کو تو پھر بھی سائمہ پڑھ رہی ہوتی تھی اور ساری رات محنت کرتی تھی اور بہت کم دن کے ٹائم ہوتا تھا جب وہ سوتی تھی ایک دو گھنٹے سے زیادہ وہ سوتی نہیں تھی سارا دن سائی رات وہ پڑھتی تھی اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کی اپوزیشن آئی سی ایس ایس کی پرپیریشن میں مجھے مشکل تو کبھی نہیں لگا لیکن مجھے مشکلات کافی فیس کرنا پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ سیلیبس بہت واس تھا اور مجھے یاد ہے میں نے تین مہینے دن رات کتابیں میں سکین کی تھی تاکہ میں جتنی کتابیں پڑھنا چاہتی ہوں چاہید جتنی دوسرے سٹوڈن بھی نہیں پڑھتے میں ان سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتی تھی میں وہ پڑھ سکوں جو کتاب مجھے بریل میں نہیں ملتی تو دیفنیٹلی مجھے سکین کرنی پڑھتی ہے بریل بیسکلی ایک میڈیوم آف انسٹرکشن ہے جو ویجبیلی ایمپیرد لوگ استعمال کرتے ہیں جس کے تھرہ آپ کو ایک سپیشل ڈوٹس سسٹم کے تھرہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح ورڈز ریکگنائز کرنے پورا سسٹم ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی میرے سکول کی لائیبریڈی کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی لائیبریڈی نہیں ہے جہاں سے بکس اویلیبل ہوں اور جہاں پہ ویجبیلی ایمپیرد لوگ بکس ایکسیس کر سکیں اور وہاں سے کتابیں حاصل کر کر علم حاصل کر سکیں تو مجھے بہت کم بکس بریل میں دستیاب تھی اس لئے مجھے بے پناہ کتابیں سکین کرنا پڑی اور جو ایک کافی ٹائم کنزیومنگ پروسس ہوتا ہے فرسٹ اف آل آپ سکینر کے لئے ایک سوفیر یوز کرتے ہیں جسے اوپن بک ریڈر کہتے ہیں اس کے تھرہو سکینر پیج کا ایمیج لیتا ہے اور وہ ایمیج کو ٹیکس میں کنورٹ کرتا ہے اس کے بعد جوز کے تھرہو آپ جو ہوتا ہے جوز کو کہتے ہیں جوب ایکسس ویڈ سپیچ اس کا بیسک کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ سپیکر کے تھرہو وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ سکرین سے ریڈنے ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے ریڈر ریڈ کر رہا ہوتا ہے جو وائس اس کے اندر انہوں نے اس سسٹم رکھا ہوا ہے وہ کل تین بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے چاروں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی ہے میرا اور سائمہ کا زیادہ فرق نہیں ہے ہمارا ایک سال کا فرق ہے اور سائمہ بچپن سے ہی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بہت زیادہ کوپریٹیو ہے اور بہت زیادہ پڑھائی میں توجہوں سے پڑھتی تھی بچپن سے ہی اسے بہت شوق تھا پڑھنے کا فارے کوکات میں تو اپنی سٹڈیز کے لئے پڑھنا مجھے لائیر لیڈنگ کی عادت ہے تو میں بکس بڑھتی ہوں اس کے علاوہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ خصوصی افراد کے لئے ایک مثال بننا چاہتی ہیں چائنیز فوڈ، چوکلیٹ اور آئیس کریم پسند کرتی ہیں مجھے آئیس کریم بہت پسند ہے تو ہم لوگ آئیس کریم کھانے جاتے ہیں تو مزاک مزاک میں ایک بار ایسا ہوا کہ میری بہن نے آئیس کریم مگائی اپنے لیے ویڈ ڈبل چوکلیٹ تو میں نے اس کی آئیس کریم کھا لی انہوں نے آئیس کریم میں سنگل لیئرنگ دیا ہے چوکلیٹ کی اور وہ انہی کو کوستی رہی اور پھر میں نے اسے بعد میں بتایا کہ میں نے آئیس کریم کھانے لی پیسے تو مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شاک نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ضرورت ہو یا دل چاہ رہا ہو تو چائے بنا لیتی ہوں سانڈوچز وغیرہ بنا لیتی ہوں تو کبھی کبھی انٹریسٹ لے لیتی ہوں گھر کے کاموں میں خوش مزاج ہے لیکن جب کوئی جھوٹ بولے انہیں دکھ ہوتا ہے مجھے سورہ رحمان بہت پسند ہے تو میں سورہ رحمان کی جب بھی تلاوت کرتی ہوں تو جب بھی مجھے محسوس ہو رہا ہوں کہ مجھے کسی نے ایسی بات کہی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی یا کسی کا اعتیچوڈ پوزیٹیو نہیں تھا یا میں بھی جب بھی ڈپریسیف فیل کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس کی ریسیٹیشن سے مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے سکول میں سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی ریس کے کمپیٹیشن میں سکول میں میں نے کرکٹ بھی کھیلی اس کے علاوہ مجھے دیبیٹ کا بڑا شوق ہوتا تھا تو بہت جگہ میں نے از اگر میں نے ایک دن کے لیے پریزیڈنٹ یا پرائی منسٹر بننے کا موقع ملے میں صرف اور صرف ایک کام کروں گی علم سے کائنات میں جتنی آج تک تبدیلیاں آئیں ہیں صرف اور صرف علم کی وجہ سے آئیں ہیں تو میں سب سے پہلے پبلک ایڈوکیشن عام کروں گی اور جو ہمارے ملک میں ڈسپیرٹی ہے اردو اور انگلیش میڈیوم کا ہیو ون ہیو نوٹس کی کلاسز ہم نے جو کریئٹ کر دی ہے وہ سسٹم ابولش کر دوں گی اور میں کچھ نہیں کروں گی کیونکہ صرف آپ علم کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے اپنے قوم کا مستقبت بدل سکتے ہیں اور بہت سی قوموں نے بدل دیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ساری پرابلمز ہیں کہ جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں ان کو لوگ اکسر آئیسولیٹ کر دیتے ہیں نہیں ملتے ان سے میرا تو یہ فرس ام ایکسپیرنس ہے کہ میں ان کے ساتھ میں نے مطلب انٹریکٹیڈ پت سمبڈی ہوس بلائنڈ تو بہت بہت پیشنس آتا ہے لرننگ ایکسپیرنس بار رہا ہے کہ کوئی بندہ کہ کوئی بندہ میں اپنے آپ کو خوشناتیب انسان سمجھتی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبت ہے اور میرا کوئی خواب ایسا نہیں ہے جو میں نے سوچا اور وہ پوڑا نہ ہوا پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدا یا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدا یا میری